وہیں اس معاملے پر سمواد آتا آفنیش کمار نے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورٹ کے سچیب زفریاب زلانی سے بات چیت کی ہم کوئی حق اپنا نہیں چھوڑیں گے اس کے بعد بھی پیس رہے گی اور اس وقت میں پیس نہیں رہی ہے اب تک سنی وک بورٹ اور اقبال انساری بھی کہہ رہے ہیں کہ کنر بیسار ہم سنی وک بورٹ کے نا پابند ہیں نا اقبال انساری کی پابند ہیں ہم سنی وک بورٹ کے بارے میں تائے کر رہے ہیں یہ پوری کمیونٹی کا کیس تھا اس میں پوری مسلم کمیونٹی پلینٹیف تھی لہذا مسلم کمیونٹی کے کوئی بھی لوگ ہوں گے ان کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ جائن سپریم کورٹ اور اس میں ہمارے پاس کئی لوگ ایسے ہیں جو پلانٹ تھے پلینٹیف تھے وہ ریوو کرنے کے تیارہ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو آج بیٹھک ہوئی اس میں جو تمام صدد سے آتے سب کی ایک رائت بنی یونیمیس ریزولیشن کیا مطلب کیا ہوا یہ ریزولیشن جو پاس ہوا ہے یہ یونیمیس ہے الگ الگ بیٹھک تو لوگ کرتے ہیں رائے دیتے پھر ہی کہتے ہیں جو فیصلہ ہوگا مانیں گے بیٹھک میں جتے بھی کرسطاو رکھے گئے تھے وہ بیٹھک کو کمان لیا گیا ہے اور اپنے اور پیچار یاچکہ ڈالنا ہے اور بابری مسجد پہ کوئی بھی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ویڈیو جنہی سمیر کے ساتھ آنیش کمار لائپ ٹوڈے لکھنو مہین آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدد سے مولانا سید کاسیم الیاس نے کیا کچھ کہا وہ بھی ذرا سنیے صدد سے کاسیم رسول صاحب ہمارے ساتھ ہیں کاسیم رسول صاحب اپنے اور پیچار یاچکہ آپ لوگ ڈالنا ہے کیا کچھ بندو لے کر جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں دیکھیں اس میں بہت سارے بندو ہے ہم نے یہ محسوس کیا کہ سپریم کورٹ نے بعض باتیں ایسی کی ہیں جو ہمارے فیور کی ہیں بعض باتیں ایسی ہیں کہ اس کے باوجود بھی انہوں نے ہمارے خلاف فیصلہ دیا ہے مثال کے طور پر وہ یہ سپریم کورٹ یہ مانتا ہے کہ بابری مسجد پندرہ سو اٹھائیس میں جو بنائی گئی تھی وہ کسی مندر کو توڑ کر نہیں برائی گئی تھی سپریم کورٹ یہ مانتا ہے کہ اٹھارہ سو ستہون سے انیس سو انچاس تک وہاں نماز ہوتی رہی سپریم کورٹ یہ مانتا ہے کہ انیس سو انچاس میں جو مورتی آندر رکھی گئی وہ کرمنل ایکٹ تھا سپریم کورٹ یہ مانتا ہے کہ چھے ڈیسمبر انیس سو بانوے کو مسجد جو شہید کی گئی وہ انکانسٹوشنل تھی لیکن اس کے بعد بھی یہ سب ماننے کے بعد سپریم کورٹ وہ زمین جو ہے رامداللہ براجبان کو دے دیتا ہے جو نائنٹین ایٹی نائن میں کیس پہ آیا تھا تو ہمارا خیال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے میں اس ججمنٹ میں بہت ہی اپرنٹ ایررز ہیں اس لیے ہم ریوی پیٹیشن فائل کرنے کا اپنے فیصلہ کیا ہے جب ورکنگ کامیٹی میں کیون میمبر ہیں آج 35 سے 40 میمبر آئے ہیں ان میں بھی کیا عام صحیمتی بن پائی یا کوئی صحیمتی تھی ایک امرجنسی میٹنگ تھی پھلکل بہت شارٹ نوز پر میٹنگ بلائی گئی ہے جو لوگ نہیں آئے انہوں نے اپنی سہمتی ٹیلی فون سے یا اس سے بھیجتی ہیں اور جو لوگ آئے تھے وہ یہ فیصلہ ہمارا فیصلہ جو ہے دیکھیں جب گفتگو ہوتی ہے تو اس میں بہت سارے آپشن پر بہت سارے اپینین سامنے آتے ہیں لیکن فائنل ججمنٹ جو ہوتا ہے وہ یورانیمس ہوتا ہے تو یہ یورانیمس ججمنٹ ہے آپ لوگوں نے جللہ پرشاسن پر بھی آر اوپ لگایا ہے کہ ان لوگوں نے آپ کو نردوہ میں بیٹھا کرنے سے منع کر دیا تو کیا کہیں گے نہیں بلکل صحیح ہے جللہ پرشاسن کو کوئی اختیار نہیں تھا کہ وہ ہمارے کیمپس کے اندر ہم کوئی میٹنگ کر رہے ہیں وہاں کے روکنے کی کوئی کوشش انہوں نے جو کی ہے وہ غلط کی ہے تو ظاہر ہے کہ ہم نے وہاں سے شف کر کے یہاں کی ہے یہاں تو ہماری میٹنگ ہوگی نا جللہ پرشاسن یہ کہہ رہا ہے کہ ون فورٹی فور لگا ہے ون فورٹی فور کیمپس کے اندر تھوڑی ہوتا ہے ون فورٹی فور جو ہے وہ سڑک پر ہوتا ہے ون فورٹی فور جو ہے پبلک پلیس پر ہوتا ہے تو یہ غلط طریقے سے پرشاسن نے اس میٹنگ کو جو بلکل ڈیموکرٹک رائٹ ہے ہمارا اس کو روکنے کی کوشش کی اس کو ہم نے کنڈم کیا ہے اکبال انساری لگاتار کہہ رہا ہے کہ امن سانتی بنائے رکھنا جروری ہے لیکن یاچکہ داخل کرنے کا مطلب ہم شانتی کو بھنگ کرنا نہیں ہے یاچکہ داخل کرنے کا رائٹ ہم کو کانسٹوشن نے دیا ہے اور ہم لیگل طریقے سے لڑائی لڑ رہے ہیں ہم سڑک پر نہیں آ رہے ہیں ہم کوئی جروس نہیں کال رہے ہیں کوئی ریلی نہیں نکال رہے ہیں تو ہم شانتی کہاں سے بھنگ ہوئے ہیں تو کل ملا کر صاحب کاسیم علیاسی صاحب کا کہنا ہے کہ کسی طریقے سے پنر وچار یاچکہ میں ارچنے نہیں آئیں گی جو بھی فیصلہ لیا گیا ہے وہ سرو سمتی سے لیا گیا ہے اور جو صدت سے ناراستے ہیں ان کو بھی منا لیا گیا ہے اور یہ ان کی لڑائی ہے اور لمبی لڑائی ہے اور یہ لڑتے رہیں گے ویڈیو جنرل سمیر کے ساتھ آنی سمال لائپ ٹوڈے لکھنو